ہائی اینڈ ویلکم بیک فرینڈ ڈس از وسیم اور آج کے لیسن میں ہم نے رکھے ہیں آپ کے لیے کچھ اور ڈیلی یوز انگلیش ورڈز تو چلیے لیسن کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ او ایف اور او ڈبل ایف کیا ان دونوں کی پرننسی ایشن جو ہے سیم ہوتی ہے یا ڈیفرنس ہوتا ہے فرق ہوتا ہے تو اس جیس کو ذہن میں آپ ریکال کریں آگے چل کر ہم بتاتے ہیں اور جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں اتنے بجے ٹھیک اتنے بجے آپ یہاں آ جائیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مہربانی سے آپ ٹھیک پانچ بجے یہاں آ جائیے تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے وہ بھی اس میں سیکھیں گے کچھ نئے انداز سے سو لیٹس گیٹ سٹارڈ تو چلیں لیسن شروع کرتے ہیں پہلا ورڈ دیکھیں پہلا ورڈ کیا ہے ہمارا پہلا ورڈ ہے bit bit جو ہے اس کا مطلب ہے حصہ یا چھوٹا ٹکڑا حصہ یا چھوٹا ٹکڑا تو اس کا سنٹنس دیکھیں would you like a bit of cake would you like a bit of cake کیا تم کےک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا پسند کرو گے ٹھیک ہے کیا تم کےک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا پسند کرو گے آپ کسی پارٹی وغیرہ میں ہیں آپ کا دوست کہتا ہے آپ نے کہا no i am full میں بالکل بھرا ہوں اور میں کچھ کھانا نہیں چاہتا i don't want to have anything تو وہ کہتا ہے اچھا کیا آپ would you like a bit of cake کیا آپ چھوٹا ٹکڑا لینا پسند کرو گے ٹھیک ہے اب اس کا دیکھیں دوسرا اب اسی ورڈ سے مل کے جو ہے کچھ اور سنس دیتا ہے کہ کچھ ورڈ اگر مل جاتے ہیں تو وہ فریز ہو جاتا ہے تو وہ پھر different meaning دیتا ہے a bit a bit means کیا ہے کچھ یا تھوڑی دیر کچھ یا تھوڑی دیر اب دیکھیں اس کا سنٹنس دیکھیں you look a bit tired you look a bit tired یعنی تم کچھ تھکے ہوئے لگتے ہو right تم کچھ تھکے ہوئے لگتے ہو اب اس کا دوسرا سنٹنس دیکھیں اسی سنس کا a bit کا یعنی تھوڑی دیر کے سنس میں let's wait a bit let's wait a bit تھوڑی دیر انتظار کر لیں are they coming here or not tell me I am curious to get it let's wait a bit کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاہ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر لیں let's wait a bit اب اس کا next دیکھیں a bit of a a bit of a means کیا ہے ذرا اب دیکھیں یہاں پر ہے o f ہم پڑھتے ہیں of کیا پڑھتے ہیں friends of 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 means کیا ہے ذرا it's a bit of a long way to the station it's a bit of a long way to the station station کے لئے یہ ذرا لمبا راستہ ہے اور o f کو پڑھتے ہیں off off اور o f of of off اور دیکھیں o f off off اس کو ذہن میں رکھیں یہ ایک دم پکا نہیں ہوگا لیکن تھوڑا آپ ذہن میں رکھیں گے practice کریں گے تو بہت اچھا ہوگا right اور سب لوگ دیکھیں گھروں میں موجود ہیں lockdown کی situation چل رہی ہے کوئی باہر نہیں نکلتا ہے تو اپنے وقت کو برباد نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس لیسنز کو کریں اور بچوں پیارے بچوں آپ سے یہ ہی میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اچھے سے ورڈز کو collect کریں ان کے sentences کی practice کریں تو آنے والے وقت میں آپ بھی اچھے ٹاکر ہو جائیں گے تو اب دوسرے ورڈز کی طرف چلتے ہیں اچھا دیکھیں friends اب next word bit کے ہی اس سے ہے bit by bit right bit by bit means کیا ہے آہستہ تھوڑا تھوڑا اب دیکھیں bit word لے کر چلیں لیکن bit کے جو ہیں میننگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آرہے ہیں right تو یہ آپ سینٹنس دیکھیں bit by bit آہستہ یا تھوڑا تھوڑا bit by bit my father started to feel better bit by bit my father started to feel better آہستہ آہستہ میرے والے کچھ بہتر محسوس کرنے لگے for example you are saying this statement in front of others your father got ill and he saw the doctor and doctor prescribed him the medicines and he started having the medicines on time and you are saying this statement in front of your friends bit by bit my father started to feel better your friend asked that how is your father so you are saying bit by bit my father started to feel better یعنی آہستہ میرے والد صاحب کچھ یعنی میرے dad کچھ بہتر محسوس کرنے لگے اب دیکھیں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بالکل صحیح وقت پر تو بالکل صحیح وقت کے سینس میں ہمارا کیا ہے on the dot on the dot یعنی بالکل صحیح وقت پر please be here at nine تو ٹھیک نو بجے ٹھیک پانچ بجے تو at nine o clock at five o clock اب جو بھی آپ ٹائم رکھتے ہیں تو اس ٹائم کو لگا کر آپ on the dot کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تو مربانی سے ٹھیک نو بجے آپ یہاں آجائیے فرینڈز اور میرے پیارے بچوں امید ملتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ اور زیادہ لیسن آپ لوگ کے لیے بناتا رہوں اسی طرح آپ مجھ سے میرے ساتھ رہیں اور اس سفر میں میرا ساتھ نہ چھوڑیں اور اس لیسن کو زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں اگر آپ میرے چینل کے لیے نئے ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن اسے دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور کوئی ویڈیو مس نہ ہو تک کر ایف یرسیل سی یا نیکس ٹائم بائ